اور اگلی خبر اتر پردیس کے سراوستی جنپت کے ملہی پور تھانہ چھت سے سامنے آئی ہے جہاں پر ملہی پور بہرائیچ مارک کے پرطاب پر گاؤں کے پاس بیتی دیر سام دو بائیکوں کی آمنے سامنے ہو گئی بھیشن ٹک کر اس حادثے میں بائیک سوا چار لوگ ہوئے گھائل ایمبولنس وار ڈائل ایک سو بارہ کی مدد سے سبھی کو پہنچایا گیا ملہی پور سامدہ ایک سواسکین ڈاکٹروں نے دو کی حالت بتایا گمبھیر جلاہ اسپتال بھینگا کیا ریپا سوچنا پر پہنچی پولیس معاملے کی جانت پر تعلق کارواہی مجھوٹی آپ سبھی کا سب سے تیج خبر سراؤستی چینل میں سوارت ہے چینل کو لائک سیرم سبسکرائب کر ساتھی گھنٹی کا بٹن دبانہ نہ نہ بھولیں جس سے ہر خبر آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے خبر اتر پردیس کے سراؤستی جنپت کے ملہی پور تھانہا چھت سے سامنے آئی ہے جہاں پر بیتی رات دو بائیکوں کی ٹک کر ہو گئی دو بائیکوں کی آمنے سامنے بھیڑنٹ میں چار ہوئے گھائل دو کی حالت ناجک ہوئے ریپر سراؤستی کے ملہی پور تھانہ چھت کے انترگت جمنہا بہرائیچ مارگ پر پرتاب پر گاؤں کے پاس دو بائیکوں کی آپس میں ٹک کر ہو گئی جس میں ایک بائیک پر بیٹھے ایک پریبار تر دوسرے بائیک چالک گمبھی روپ سے گھائل ہوئے سبھی گھائلوں کو سوچرا پر پہنچی پولیس نے تیمبلنس کی سہایتہ سے ملہی پور سامنے ایک سواسکرین پہنچایا جہاں پر ڈاکٹوں نے سبھی کا اپچار سروں کیا بتایا جا رہا ہے کہ بھگوان پو بھائیساہی نیوازی سوپھیان پترن کو اپنے پتہ تتھا بہن کے ساتھ بائیک پر سوار ہو کر لوٹ رہا تھا اسی درمیان بھائیساہی گاؤں نیوازی انکت پتہ ہیرا لال کی بائیک ان کے بائیک سے بھیڑ گئی سوچنا پاتے ہی ڈائلیک 112 کے انیس چو والیس ہیٹ کاشریبر روپ چند برما اب سے ایک پانڈے چالک مہینس کمان نے ایمبولنس ایوپی 32 بیجی 18c 16 کے ایمٹی انکوان تیواری چالک دلیوکوان برما کے سیوک سے سبھی گھائلوں کو ملی پور سامدہ ایک سواسکین پہن پہنچایا جہاں پر ڈاکٹر خوزی دالم نے پراتھ میں کوپچار کے بعد دو کی حالت گمبھیر بتاتے ہوئے ننکو پتہ نانہو و آنکت پتہ ہیرا لال کو سنیوکت جناشے کے سالے بھینگا کے لئے بھر کر دیا جبکہ مہیلہ سائنہ و اس کے بھائی سوپیان کا علاج چل رہا ہے اتر پر دیس کے ساوستی جنپت کے ملی پورتھانہ چھت کی یہ گھٹنا جہاں پر دو بھائیگوں کی ٹکل کا ماملہ بھی دیدہ سامنے آیا